موسیقی 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 ہمارا مجھے آپ سے شروع کرنا تھا آپ خاتون لے گا آپ اجازت دیں تو شروع میں ہی بات امن و امان پہ اور کہیں اور چلی گی دوزار زرگرنین سے ہمیں سوال کر لیں تو زندگی کچھ امن و امان میں آپ کی حیف کے بیسی چل رہی ہے جیسے رولر کوسٹر پہ پہلے چل رہی تھی پانچ چیز برس پہلے نہیں رولر کوسٹر پہ چل رہی ہے اسی وجہ سے تو آپ کے پاس بیٹھوں اور ویسے ہی جیسے رولر کوسٹر پہ اپر ہے کے نیچے ہے نہیں اپر نیچے ہوتی رہتی ہے یو کچھ اپر آئی کے بارے میں آپ کی کیا رہی ہے میری آئی کے بارے میں میری آئی ہے کے ہماری کوئی نیچے ہیں ہماری کووی آئی نائن ہے ہمیں اسے کوٹ کرنا چاہیے اس پر ٹرائیول کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں آپ کی کوئی ہاتھ اپنی ذمہ داری پہ چلی آپ نے اکسی بات پتا آپ کو بتا ہے جب زمانے پی آئی اے لانچ رہی ہیں پی آئی اے کیے رفستس تھیں ان کا جو لباس تھا یا نیفارم یہ کس نے ڈیزائن کیا تو اس وقت کے معروف جو فیشن ڈیزائن تھے پیر کارڈن ان کا ڈیزائن کیا تھا اور اس وقت تو بہت ہی یہ نہیں کہ ٹاپ برینڈ ٹاپ بھی نہیں کہ فیشن ڈیزائنر وہ سب ہوتے تھے اب تو نسبتاً دوسرے درجہ کا برینڈ ہے مجھے وہ زمانے میں ٹاپ برینڈ تھا تو کس قسم کے لوگ کس پائے کے لوگ جو تھے وہ اتاروں سے منسلک ہوتے تھے اور اس سے جڑے ہوتے ہیں اور جہاز بھی بڑی آئے ہاں جہاز تو ان سے وہ جہاز اچھنے جڑے ہیں تو پھلتا لے بہت ہے تو کیوں اتنی کانٹروورسیز میں آپ انوالد رہے ہیں نہیں کانٹروورسی میں میں انوالد نہیں رہا کانٹروورسی جو تھی میں نہیں کہہ رہے کہ آپ سواب اس کا گواہ میں تھا ہاں ماتو یہ صحت تو ہو گیا نا اس کا گواہ میں تھا ٹھیک ہے جتنی پاکستان کی بری بری کانٹروورسیز آئی ہیں جو اسے میں کرکٹ میں آئے ہوں دو ہزار سے لے گئے اب تک اس میں ساری کانٹروورسی میں میں گواہ ہوں اس چیز کا جو ڈرسنگ روم میں ہوتی رہی اور جو کرکٹ کے ساتھ ہوتی رہی جیسے شویبکتر نے بلہ مارا صرف کو میں ادھر تھا ساؤتھ افریقہ ٹھو یعنی کسوڈرسنگ روم میں موجود جی میں موجود تھا باؤول مرکہ شویبکتر کے ساتھ لڑائی ہوئی ساؤتھ افریقہ میں دو ہزار ساتھ میں میں ادھر تھا میں کیپنگ کر رہا تھا بہت لوگ میں کیلے رہی پھر اس کے بات پاکستان کا سب سے بڑا سکینڈل جو دو ہزار دس میں آیا برمان برٹ آسیق آمیر کا اور یہ اس واقعیت آپ ذکر کر رہے ہیں شایف صاحب علیہ کا شایف صاحب میں کبھی اس کی تردید نہیں کی نہیں تردید نہیں کی لیکن میں تو قواہ ہوں اس چیز کا باقی دا مار دیا تھا نہیں بس ترو کیا تھا لیکن لگا نہیں تھا لگا نہیں تھا جب افریدی کو کپتانی چیٹ آیا گیا دوہزار دس میں اس سکینڈل کا بھی گواہ میں آئوں کیونکہ میں سوکر درسنگ روم میں تھا آپ کرٹی ساتھ جان کم دیتے ہیں نہیں نہیں میرے سامنے ہوتی رہی ایک سوال لیکن پیدا ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی یہاں کام کرتے ہیں ہر ادارے میں ہر شو میں ہر ٹیم میں بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں اور جسے کہتا ہے ڈیٹی لینن تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو عوام میں لانا چاہیے بہتری کے لیے سمجھانے کے لیے تو آپ کو رپورٹ کرنا چاہیے جو منجمنٹ ہے لیکن جب آپ اسے پبلک میں لے آتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے نقصان ہوتا ہے بہتری کے بجانے دیکھیں ہم یہ موقع خود دیتے ہیں باقی کنٹریز میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ منجمنٹ کا فقدان سمجھ لیں پھر پلئیر کا اپنا فقدان سمجھ لیں تو ہم خود موقع دیتے ہیں انٹرنیسٹر میڈیا کو کہ وہ ہمارے پر کرٹیسائز کریں کیونکہ ہمارے بہتری زیادہ سکینڈل اسی لیے نکلتے ہیں کیونکہ ایک تو پیسے کا کافی جس لیے دارے میں کہ اگر یہی بات پلئیرز میں ہیں وہ منجمنٹ سے کریں اور منجمنٹ ان معاملات کو سوٹ آؤٹ کریں بجائے اس کے کی میڈیا بجائے جائے دیکھیں ہمارا منجمنٹ اس پر میں کتا ہی نہیں کہہ رہا کہ جو کام غلط ہو رہا ہے اس کو ہونے دیا جائے غلط ہم کو درست کیا جائے مگر درست طریقے سے درست کرنے کی کوشش کی جائے درست طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ منجمنٹ کے پاس جائیں بجائے اس کے کہ اس کو چاپ میں لیں کوئی بھی دارہ چاہے میڈیا کا ہے چاہے کرکٹ کا ہے یا کوئی بھی انڈسٹری ہے آپ کی اس میں منجمنٹ میں اور ایک پلئیر ہو یا عام بندہ ہو اس میں کمینکیشن گیپ بہت زیادہ ہے آپ بھی کہتے جانے ہیں کہ پلئیرز کا اور مینجمنٹ کا اور پلئیرز پورٹ کا یا کم از کم اس دور میں جب آپ کھل رہے تھے یہ مسائل ہوئے تو بہت گیپ تھا جی گیپ تھا اور ہے بھی صحیح اچھا تو اس گیپ کی وجہ کیا ہے ایک کو ہمارے میں یہ ہے کہ جو سینئرز ہمارے ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ سینئرز سمجھتے ہیں اور جو جنئرز ہیں وہ ان پر پریشر ڈالتے ہیں اور مینجمنٹ بھی جنئرز پر پریشر ڈالتی ہے کہ ہم ان کو دبا کے رکھیں جس کی وجہ سے وہ گیپ دبانے کی وجہ سے وہ گیپ مینجمنٹ کیوں دبانا چاہتی ہے پلئیرز کو انہی کے دم سے تو ساری باہر ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ڈسپلنٹ نہ ہو مگر بہرحال جائز حق ہے عزت ہے رسپیکٹ ہے وہ انہیں ملنی چاہیے دیکھیں یہ ہمارا سارے ڈپارمنٹ کا ڈاؤن فال کیونکہ ہم جو بھی جس لئے فیلڈ میں نیا بندہ جاتا ہے تو اس طرح اس کو پریزائی نہیں ملتی جس طرح ملنی چاہیے آپ کوئے کرکٹ سے لگا بلکل میں پی ایسل بھی دیکھتی ہوں سارا اور پاکستان انڈیا کا میک تو وہ ہی نہیں سکتا ازرکرنیس آپ نے چھین کی ریکٹ کرکٹر تاروں سونا لگتا ہے سونا لگتا ہے یا اچھا کھیلتا ہے بابر آزم بابر آزم بابر آزم بابر آزم بابر آزم آپ کو یہ کوششن میں سے یہ تھا کہ آپ کو کرکٹ میں لگاؤ ہے یا کرکٹر میں لگاؤ ہے نہیں مجھے کرکٹ میں لگاؤ ہے مجھے کرکٹر میں لگاؤ ہے مجھے کرکٹر میں لگاؤ ہے آپ نے یہ جواب جو دیا وہ بابر آزم کی پلیئر کی طور پر میں تو پوچھتا سونا کڑا لگتا مجھے سارے بھائیوں جیسے لگتا ہے اگر آپ وہ سونے والی بات کر رہے ہیں تو شاہد آفری دی شاہد آفری دی سونا ہے لیکن اب دو شاہد تو لالا ہوگی آپ نے سا لالا ہے سوگے سے آپ میرے دی نہیں میں ایک دم سے پوچھتے ہیں میں نے کہا میں نے صحیح سنا ہے یا نہیں سنا کیونکہ یہ بڑا عجیب و غریب پات ہے آپ کیسے سے مجھے کہ میرے ہیں کہ نہیں تو وہ سوچے میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا سنے میں دلتا ہے سنے میں دلتا ہے اب یہ فائنل فیسلا کیا ہے آپ کا نہیں اچھا فائنل جواب یہ ہے کہ آپ نے نہیں مگنی شکاہ بھی نہیں ہو مگنی شکاہ بھی نہیں ہو مگنی شکاہ بھی نہیں ہو بالکل کافی سال جہاز چلا لیں کی آپ کو بولوں ہوتی تھی آپ میرےڈ ہے جی میں میرےڈ تو آپ جو کھیلتے تھے تو یہ جو خانتے ہیں آج کل آج کل ٹرنٹ چلا ہوگا کہ کلیپٹر بودو تیلتی شاہدیاں کرتے ہیں آپ کی ابھی تک 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 آپ کی بیگم تو کپنا ساتھ دیا دیکھیں آپ کو کپنی آپ مشکلات کسے کار رہے اور پریشر تو آتا ہے نا یہاں رہے پھر آپ چلے گئے پھر آپ انہی کے ماری کا بھی شکار رہے آپ کو تو میرے خاند میں دوسری شادی کا نام بھی نہیں لینا چاہیے نہیں بیسے تھی اگر دو و جی داستہ ملے نا تو پھر دوسری ہی کار لینا چاہیے کافی سکینڈلیشیس کی سمجھا اچھا وہ ایک شو بیس کے نا اسی ذرا جیسے یہ بھائیں ہیں شو بیس کے میرے کافی اچھے دوست بھی ہیں آپ کے تو شو بیس کا ایک میرا دوست سے گیا سکارے سکینڈل بناتے ہیں تمہارا آج تک سکینڈل کو ہی نہیں آیا اس ٹائپ کا بھی میں کہا یاد میں سکینڈل والا نا نیگیٹیو سکینڈل بناتے ہیں نہیں جو تو بڑا مانگا نا پھر پوری دنیا بیٹھے گی کہ سکینڈل بناتے ہیں اس میں بھی اسی پائے کہ آپ انہی کے شہرت اور معاملہ چاہ رہے ہیں کہ دوارہ آپ کو یہاں سے نکل گیا اور اومانی کئی اور شفٹ ہونا پڑتے ہیں نہیں دوائی شفٹ ہو سکتے ہیں نہیں تیاری کیتی کھٹی ہی ہے یاں کھٹی ہے یہ میں کسی کسی ساتھ آپ کو کوئی میرا بولی ورد بے زیادہ کوئی انفلنس ہے اچھا 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 بولی ورد میں میرے کافی دوست ہیں انہید بیٹھی کسی ہنے Meteen میں بیٹھی کامشن کل بڑیا پی علو بیٹھی کامشن مجھے کہ شاہ صاحب ہے کہ ایک نمبر مل سکتا ہے مجھے نہیں مل سکتا ہے سیو ہے میں رپاٹس پاکے زلکرنین سے پوچھیں گے کہ بھئی اور کس کس بولیویڈ ہیرانی سے ان کا رابطہ ہے ہاں اور ہمارا سے پوچھیں گے کہ فلائنگ کا تجربہ ان کا کیسا جا رہا ہے کہیں یہ ہے کہ چھوڑے بات آپ ساتھ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبر دست میں ایک بار پھر خوش آمدید ہماری صد موجود ہیں زکرنین حیدر صاحب آپ معروف کرکٹر ہیں ہمارے سے موجود ہیں ہمارا چودری صاحبہ آپ پائلٹ ہیں شاہ جیسے تو صبر ہی نہیں ہو رہا تھا جلدی سے بریک ختم سرا ان سے پوچھے گا کہ اور مزید کن کن بولیوڈ ایکٹریسز کے ساتھ ہے موسیقی 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 دریکٹر مثلا اس طرح وہ سکینجل سے بچنے کے لئے میں جانا دریکٹ نہیں کرتا جیکلن جیسے تھی چپتیاں کلائیاں میں چپتیاں کلائیاں میں چپتیاں کلائیاں میں چپتیاں کلائیاں میں اور اگر کرنا تو وہ سکینجل کی طرف ہمارا ہمارا شو چونکہ یود بھی بہت دیکھتی ہے ماشاءاللہ تو بتائیے ان کو کیسا کریئر ہے کیسا پروفیشن ہے اور دوسرے یہ کہ کہاں سے آغاز ہوتا ہے سیلریز کا ویڈیز کا تنخواہوں کا اور پھر اس کے بعد کہاں تک جاتا ہے ایک چیز تو میں یہ بولوں گی کہ بہت سارے لوگ جوہاں سے کارپٹ سے پیسنٹ ہو کر آ جاتے ہیں اگر تو آگا پہلے کارپٹ کے ماحول کے بارے نہ بتائیے میں خود اسی سے فیسنٹ ہو کر میں نے فلائنگ سکو جوائنگ کیا تھا لگتا تھا اس کو آپ دیکھیں ہیں ماشینے میں دیکھتا تھا لگتا تھا کہ پتہ نہیں کسی اور دنیا میں چلے گا اگزائیٹ میں نکلے گا اچھا بٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب بات بھی بتا لگتا ہے کہ روز بہی ایک بٹن دباؤ ایک بٹن اوپر کرو لیکن ایک اور چیز یہ کہ لوگ اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں بس کوکفٹ میں بیٹھتے ہیں فلائنگ کی اور آگیا لیکن ایسا نہیں ہے لیکن اب تو آسانی تو ہے نا تو وہ شروع کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو آٹو پہ لگا لیکن اس سے پہلے کے پروسس آپ دیکھتے ہیں جیسے میں نے فیفٹین اگزائیٹ میں لگا رہا تھا لیکن وہاں پہنچنے کے لیے بہت جو جرنی ہے وہ اتنا ایزی نہیں ہے آپ کو سرٹن نمبر اف اگزائیٹ ہوتے ہیں جو آپ کو کلیر کرنے ہوتے ہیں آپ سے پائلٹ ہی بنتے ہیں آپ کو مطلب مشین کی ایک چیز کا پاتا ہوتا آپ انجینئر بھی آئیں آپ میٹ بھی پڑھ رہے ہیں آپ اے لو بھی پڑھ رہے ہیں بچے جو جاننا چاہ رہے ہیں وہ بتائیے پہہ کنے مل دے لیں پیسے کتنے ملتے ہیں آج کی ٹائم میں جو آپ نے اگر سی پیل لینا تو آپ کو آلماس سوا سے ڈیٹھ کروڑ کی بیچ میں لگتے ہیں آل لائسنس ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ابھی ہماری ایر لائنز جو جو سٹا رہے ہیں وہ 7.5 8 کے بیچ میں ہے اےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے یہ اپتتائی ہے جو ہمتہ بے جب آپ اگلی بار پرگیم میں آئیں گی تو تقریباً ایک ملین کما رہی ہوں گی آپ انشاء اللہ تاکرام کروڑ رہے ہیں جاہر دانے جارکی دو vہاں یا رکھتا ہے تو ایک ملین ہواے ہیں لیکنہ غروب نہیں آرہے ہیں پاکستان میں لوگوں کے ٹو ونٹ 5 تک بھی ہے پاکستان میں ٹھیک ہے چیک ہے لیکن یہ پیش اٹھانے کے لیے تو فائد پوائنٹ 5 دیلے شاید میں یہ سپورٹ فکسنگ میچ فکسنگ آپ سمجھتے ہیں ہوتی ہے کی نہیں پاکستان بناب جاتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو سروار زیادہ ہے جو جتنے پوری دنیا میں لیز ہوتی ہیں اس کے پیچھے ایک بلیک منی انوارب ہوتی ہے پوری دنیا میں پاکستان میں نہیں سی پوری دنیا میں تو آپ پاکستان اس سرسلے بدنام زیادہ ہے پر پاکستان میں ہی تھوڑے جو زیادہ کمانا چاہنے ہیں وہ جو زیادہ کمانا چاہنے ہیں پھر وہ سکینڈل بن جادہ ہے باقی میں جو ہے وہ جتنے بھی ان کو ملیں ان کی انڈرسٹری بڑی ہے وہ پیسوں کی پیچھے زیارہ کم جاتے ہیں ہم پیسوں کی پیچھے زیادہ جاتے ہیں اس لیے جب وہ پیسوں کی پیچھے جاتے ہیں تو سکینڈل پر زیادہ بنتے ہیں کتنے لڑکے ہم نے ضائع کیے ہیں ہم نے 20 سے 25 لڑکے 20 سے 25 لڑکے ہم نے ضائع کیے جو ورلڈ کلاس بن سکتے تھے ہمارا یہ فرمائی کہ موڈلنگ بھی کرتی ہے آپ ایکٹریز بھی ہیں آپ جہاز بھی ہوڑاتی ہیں کبھی ہو سکتا آپ کراچی ہوں کبھی لاہور ہوں کبھی ملتان ہوں کبھی دبائی ہوں کبھی باہر ہوں تو پھر یہ ایکٹنگ اور موڈلینگ اس کو کیسے جاری رکھیں گے اچھا میں نے یہ چیز بہت پہلے لائک کافی شوز وغیر میں کلیر کی تھی کہ جب میں ایون ٹریننگ بھی کر رہی تھی تو میں نے ایکٹنگ کو بالکل کوئٹ کر دیا وہ میرا ایک شوق تھا اور ابھی جس طرح سے لائک ابھی ایڈ نہیں آیا میں ویٹ کر رہی ہوں تو فری ٹائم میں ٹھیک آپ کوئی چھوٹی چیز پکڑ لیتا ہے کر لیتا ہے ٹھہرتی کیوں نہیں ہے کہ آپ ٹک کے کام میں ٹک کے میں یہی میرا کریئر ہے کیا؟ بیسیکلی آہ مولنی ایکٹنگ نہیں نہیں ایوییشن ایوییشن بکیز اسے میں نے ایس کریئر چوز کیا ہے اس کے میں بہت محنت کیا ہے تو میں پھر ایکٹنگ کو کنٹینیو نہیں کروں گی لاسٹ ویئرز میں بھی میں نے کام نہیں کیا جب ہی ٹویننگ چاہی رہی تھی ایکزیم چاہ رہے تھے ابھی چھوٹا سکریں آپ کو ابھی فواد خان کے ساتھ کپلے آفر ہو جائے فلم آفر ہو جائے تو پھر نہیں اگر میرا ساتھ ائر لائن میں وارا آگا تھا ہندیڈین ٹیم پرشنٹ ائر لائن نہیں کریں گی ٹھیک ہے فواد کو نو کر دیں گی اور جہاز لے کے تو وہی چلی رہی بلکر ہو سکتے جہاز پہ آپ میر ساتھ ہو ہم آپ سے کوئی اچھی سی غزل سن لے کے چھوٹا سکتے ہیں ہم سکتے ہیں نہیں پیڑی فلائٹ ہوئی ہم ساتھ سارے ٹکٹا موکرا کے مالی چلیئے آپ پہ سی حسن پرستے ہیں جی آہ لگ رہا ہے ناظرین سری ویداز سری ویداز ستھوڑ دے مقبی بات آپ ساتھ کہیں نہیں جائیے کہ ہمارے ساتھ موجود ہے سوکر نہیں ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے چودی صاحبہ آپ دیکھ رہے ہیں مزے مزے کی باتیں ہو رہی تھی آپ چاری بس میں ہی چلتی ہے ہمارے چار مسالہ پا رہے ہیں سنجھے نجب تا دل کرتا ہے یہ کوئی گلہ چاہتے ہیں خبر لپے صحیح میں کسی دیکھا پوڑا پو آواں ایتنا بھی نہیں پتہ لگے کدھا چکر کدھے ناظرین کون کدھے پیسے کمارے ہیں یہ جا کے اپنے انسٹا تے سٹوریاں آنڈی اب ہمارے سیگنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے اور اس میں پبلک کچھ بھی پوچھ سکتی ہے ہاں جی وہ بھی آنڈی داز دینے ہونے رہے ہیں ہم دکھونی کتاب ہیں جو مرضی پوچھیں ہیں سوال بیچ میں رہے گے ایپیل میں سپورٹ فیکسنگ میچ فیکسنگ ہوتی گھتی ہے سب کچھ ہوتی ہے کس لیوٹی ہوتی ہے ہاں ہوتی ہے سکینڈلز آپ کے ساتھ ہیں وہ ان کا میڈیا ہے وہ اپنے بیسی سے کو بڑا سپورٹ کرتا ہے بیسی سے ان کو سپورٹ کرنے ہیں تو میڈیا کو بھی انہیں کنٹرول کرتے ہیں میڈیا ان کو کنٹرول کرتا ہے وہ ان کو کرتے ہیں تو وہ اپنے سکینڈل کو اچھارنے کی بجائے ان کو دبا دیتے ہیں یہی تو میں آپ سے شروع میں کہہ رہا ہے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمارا جو سکینڈل نہیں کرتا ہے تو ہمارا پی سی بی کا اور میڈیا کا وہ ریشن نہیں ہے جو بی سی سی آئی کا اور آئی پیل کا ہے اب آپ دیکھیں ہم نے صرف آج تا جگر کوئی لڑائی دیکھی ہے جہاں ہمیں لڑائی کا پتہ تو اس کا پتہ ہے کہ ہر بی جن سنگھ نے سی ساتھ کو تھپڑ مار رہا ہے کے لابہ بہت لڑائیاں ہوئی ہوں گی ہم تک وہ باتیں لیکن وہ ہوئی گراؤنڈ کے اندر اگر وہ گراؤنڈ کے باہر ہوتی ہے تو شاید آپ کو وہ بھی نہ پتہ چلتی ہے کیا لگتا ہے آپ کے بیانات نے پاکستان کرپک کو نقصان پہنچایا ہے کہ فائدہ پہنچایا ہے نقصان تو لیکن نقصان نے خود ہی اپنے آپ کو پچھایا ہے کیونکہ اگر میری بات پہ تیرہ سال پہلے عمل کیا جاتا تو ہمارے پچیس ورلڈ کلاس پلیئر جو بن سکتے تھے وہ ضائع نہ ہوتے سخت اعتماد کیے جاتے ان کو اپنے اعتماد میں لے کے آپ نے اس کو کوشش کی تھی کہ یہی ساری گفتگو منیجمنٹ تک پہنچائیں جب میں نے جو بھی میں بات کرتا ہوں یہ آپ کا شو ابھی چل رہا ہے تو جب آپ کا یہ سوشل میڈیا پہ یا جدر بھی جائے گا تو وہ میری ایک ایک ورڈ کو سنتے ہیں وہ تو پبلک ہو جائے گا نہیں مینجمنٹ کی پاس بھی جائے آپ سے کسی کا نام نہیں پوچھا نہیں مینجمنٹ کی پاس بھی جائے جب آپ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور آپ کا خیال یہ تھا کہ آپ کے اردگیت آپ کے پولیگز یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو آپ نے اس وقت پاکستان کی نیکنامی کی خاطر اور صفائی کی خاطر مگر طریقے سے صفائی کی خاطر کہ بدنامی بھی نہ ہو اور معاملہ بھی دوست ہو جائے آپ نے مینجمنٹ سے بات کیوں نہیں کی آپ پبلک میں یا میڈیا میں کیوں تھی دیکھیں مینجمنٹ کا وہی قصور ہے کہ مینجمنٹ کا گیپ ہے آپ نے کوشش کی کہ نہیں کی میں نے اس وقت اجاز بڑھتے جیرمین اس کو میں نے فون ٹیم فون کی اور اس نے فون نہیں اٹھائے ٹھیک ہے اور مینجمنٹ اب تجھ نے وہ حیات دی ہیں تو وہ اپنی بات تو نہیں کر سکتے ٹیم مینجمنٹ تھی ٹیم مینجمنٹ تھی اس تک میرا اس طرح اسیس نہیں تھا اور وہ خود انوالف تھے کون انوالف تھا آپ کا کہنا ہے کون انوالف تھا؟ سارے آپ کے جو کوچ تھے ان پر آپ کو پتا ہے وہ ٹیپی لوگ تھے سارے لیکن اس زمانے میں کوئی ثموت تھا کہ آپ نے مینجمنٹ سے رابطے کی کوشش کی کہ پہلے آپ انہیں یہ بات بتائیں میں نے جیاز بڑھت کو تین دفع فون کیا آپ کو لیکٹر لکھتے تھے؟ مگر وہ پinsر ہو گیا咯 پاکستان کی بڑھنامی ٹھی ہوں پاکستان کی بڑھنامی ہم منخبار ہنگر نہیں میں جتا ہوں میں تک جاتا ہوں ایک طرح کی تحت ہم نے اس سفائی کو کرنے کی کوشش کی خامشیز میں نے اس سفائی کو کرنے کی کوشش کی میڈیا میں آنا نہیں چاہتا کہ اس طرح میڈیا میں ہمارے ٹیم کی تضلیل ہوں یہ ہی میں کہہ رہا ہوں یہ کیونکہ چینلوں کی شکتاitos اس میں کیا ہوا کہ ایک چینلوں نے ازام لگایا کہ یہ چار پانچ کروڑ روپیار لے کے پھر ادھر گیا ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں گی میں نے وہ صفائی دینے کے لیے میں نے ادھر جا کے پھر یہ کہا کہ نہیں جی میرے ساتھ اس طرح نہیں ہوا میرے ساتھ یہ ہوا ایسے آپ کو کبھی کسی نے پروچ کیا کہ آپ اگر اس طرح کا بیان دیں یا وہ کریں تو ہم آپ کو پیسے دیں گے نہیں کبھی تو آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ صرف اپنے زمین کی وجہ سے تو بڑھتے ہیں زبردست پوبلک کی طرف ہمارا آپ اتنی ماہر پائلٹ ہیں تو کیا آپ یہ چپورچی والا جہاز اڑا سکتی ہیں یہ کام یہ خود ہی زیادہ بہتر کرتے ہیں کس قسم کی ٹریننگ جو ہے وہ آپ نے ہوگا دی جاتی کہ فلانا خاص تھا ہے اچھا ہم لوگ جو بیسک فلائن کرتے ہیں لوگوں کو یہ انجل کا پروبل ہو گیا ہاں میں نے بتایا ہوں کہ جو ہم ڈیلی بیسیس پر ہم فلائن کرتے ہیں ہم ساری امرجنسیز ہی پریکٹس کرتے ہیں ہم سب سریٹل لیول فلائن نہیں کرتے اس پر اچھا ہے آپ کا انجل انجل فیلیر ہے مثلا کہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو یہ لگے کہ سو فیصد ختم ہو گیا ہے معاملہ تو کیا کرنا ہے جی جی انجل فیلیر بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگ انجل فیل ہو گیا ہے انجل فیل ہو گیا تو جہاز یوں میچے آئے گا پتر کی طرح نہیں ہے آپ کا جو جہاز ہے وہ گلائیڈ کرتا ہے اس کے لئے ہم لوگ جو ہے اسے فو وغیرے پریکٹس کرتے ہیں اچھا کنٹرول اس وقت آپ کے پاس رہتا ہے اگر اینجن فیل ہو جائے فرق برا اگر آپ جا رہے ہیں تو کتنے میٹر تک آپ اس کو دائیں بائیں کر سکتے ہیں بیسیلی ہم سپیڈ انٹو ہائٹ کرتے ہیں نا اچھا تو پھر اس کے ایک آرڈی ہم لوگ آہ مطلب ایسے فوق کہ یہاں wir سفر جہاں دیکھتے ہیں ہم لائیٹ کرے جاتے ہیں اس نے چیارا اور کبھی تریننگ کے دوران کو ایسا باقیاء کو ایسا ہاتھ ساتھ ہوا موسیقی 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 مکمل کلی جیبیر کیا ہوا بچ پر وہ ہیچ ہو گیا مردہ مردہ کہہ گے I love you آجی اگلے سوال کی طرح پڑھتے دلکر نین بھائی آپ ایک بہت اچھے وکٹ کی پڑھتے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے گلاوز میں گین کے بجائے کوئی چڑی آگئی ہوگا مردہ کبھوتا رہتے چڑی پر پڑھتا مردہ مردہ چڑی آئی تو انہوں نے اپنا نمبر دے سچ سننا چاہتے ہیں یا گول مول بات سننا چاہتے ہیں مردہ سچ سننا چاہتے ہیں اچھا سچ بولن تو پہلا تھوڑے رنگی انتو بھی یہ تو جانتے ہیں گردفرنڈ میری سوالہ ستارہ ایتھ تائم پہ پر سوالہ ستارہ گردفرنڈ ہوتی دی بچ پوہ کے لگی گا مردہ دی کسی نے نگی بہویں لگی ہیں آپ کے خانے لڑکیاں تو بہت فدا ہوتی تھی اور کرکٹس پہ آپ نے انہی پیش کرتی تھی آپ کے خانے کہ آپ خوبصورت موجود ہیں نہیں خوبصورت کی وجہ سے نہیں کرکٹ کی وجہ سے کیا کیا میں سے آپ کی اپنی بار بکار آیا ہے میں خوبصورت جب آپ ہنہ دیکھتے ہیں نہ بدصورت ہو نہ خوبصورت ہو مجھے چوکلیٹی بہت کا جاتا تھا اچھا چھوڑ جیسے آپ ہے ایسی بھی خوبصورت کوئی بھی نہیں ہے اور ویسے بھی جو اٹریکٹیو ہمارا جو کلر ہے پہلے گوریاں بہت زیادہ اکیدہ ہوتے تھے تو اب کم کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے موشتی جو پاکستان یا انڈیا کے لوگ ہوتے ہیں وہ چیٹر ہوتے ہیں آپ نے چیٹ کیا ہے کسی میں نے چیٹ نہیں کیا تو وہ جو سترہ گل فرنٹس ہی آپ کی ان سے تو فرنشپ تھی نا وادہ کسی سے نہیں کیا وادہ کسی سے نہیں وادہ کسی سے نہیں اور وادہ کی ہوتا تو میں اس کو تک میل تک مجھاتا چاہیے دیرے ساتھ چاہے ایک دو نے چیٹ کیا ہو اچھا دل ٹوٹا دل کا نین کا دیکھیں دل کرنٹس کا تو کامی ٹوٹتا تھوڑی دیر کیلئے ٹوٹتا اس کے بعد دوسری فلایر آ جاتی ہے اچھا اس کو پکڑ لیتے ہیں آپ کو بہت بزنام کر رہے ہیں باتی تو انگوزک چی نہیں ہے ایتری کوڑے ہیں ایک بات ساؤں گی میں ملتا آپ یہ دیکھیں آپ نے ان سے پوچھا ہے جب کسی نے چیٹ کیا خود وہ بتا رہے ہیں کہ ایٹا ٹائم میری سولہ سترہ گر فرنٹس ہوتی لیں ہاں ایک دو نے چیٹ کر بھی دیا ہوگا ملتا ان کی چیٹنگ پکڑ لیا آپ لے اور خود جو آپ بتا رہے ہیں کہ سولہ سترہ اٹھا ٹائم آپ لے کے چلے ہیں ہمارا اگر آپ سو جہاز میں سفر کر رہے ہوتے نا یہ کھڑکی سبائر پیکھ رہے ہیں کوئنمی ہے نا اینجی ملتا ہے ہمارا آپ موڈل بھی ہیں اور پیلٹ بھی آپ نے کبھی جہاز کے پارکے اوپر کیٹ واک کی ہمارا آپ سہلے رہے ہیں اگر سوال کی طرف ہمارا کہ کبھی آپ کو کسی سہلی نے جل کر گا ہے کہ میں خوب جانتی ہوں آج کل تم کی انفیضوں میں آئے آئے اگر سوال کیا پھر اس نے سوال جگل گیا ہے ہمارا میں اب اگر کیا پھر کی طال کی طرف سوال کیوں سے سوال ہے کی طرف نیلانہ رہا کیوں سے اگر ابھی تو یہ وہ فلاہ میں جانے کے طرح وہ تائم پہ آئے ابھی تو پروازیں بہت ابھی بات مجھے اندازہ ہی ہو رہا ہے کہ آپ امارا کے بارے میں امارا سے زیادہ جانتے ہیں آپ کے سولہ سترہ ایڈی کے افیرز گئے ہیں آپ کی اہلیہ کے علم میں ہے جی جی ان کو پتا ہے یہ سچ بولتا ہے ان کو پتا تھا کہ یہ اچھا آپ نے شادی سے پہلے بتایا تھا شادی کی بات بتایا شادی سے پہلے بھی پتا تھا آپ بھی پتا ہے انہوں نے پھر بھی شادی کر لیا آپ سے ہاں کہلی اچھا اچھا if you use a trending sound on instagram that's not the only thing that instagram is actually بکنگ اینجی شدادی ورنی بکنگ موسیقی 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 میری آج میں نے کرانچی کی فلائٹ کی میری بات ہوئی میں نے ایک پاڈکاس تھا آئی فولٹیم کہ مطلب میلیں گے میک اپ کے لیے آنا تھا اس نے میرے اور اچانک سے مطلب میں اچھا میں اگزیم کی تیاری کری تھی میں جانا تھا اچھا یہ ہوا ہے اس کی دیت ہوگی پہلے مجھے یقین ہے مجھے لگے جیسے دوستی یو نو کرتے ہیں کہ کہہ دیا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ سے بیٹ کی مستی ہے کہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ اس طرح کی بات کو شیئر کر رہے ہیں اور دیکھا واقعی ڈیت ہوگیا تم سٹیٹس دیکھو سٹیٹس دیکھا آئی وز شاہد دن آئی گاٹ ٹو نو کہ وہ کافی پریشان تھا کچھ دنوں سے اور کچھ فیملی ایشوز سے اور پھر ان اوگست میری ایک فرنڈ تھی بہت اچھی ہم کبھی ملے نہیں تھے فون پر بات ہوتی تھی ہمیشہ تو فیس بک دوستی ہوئی تھی آر دس سال سے اچانک سے میں نے سٹیٹس دیکھا اور اس کی ڈیت کا سٹیٹس تھا ایک میوچول تھی ان سے میں نے پوچھا میں نے کہا اس نے مزاق بستی میں تو نہیں کسی نے پوچھ کر دیا اکاؤنٹ ٹھیک کر لیا اس نے کہا نہیں دن مجھے پتا چلا کہ وہ اپنے گھر کی چیزوں کی وجہ سے اتنا تنتی کہ اسے خودکشی کی یہ تو آپ بیو کی زندگی میں دکھ ہوا مجھے مجھے میسیج آیا رہا تھا اس کا اوہ جو ایڈونڈو سمٹیمز یہ ہوتا ہے وٹس اپے میسیجز آتے ہیں صحیح بریہ آپ پڑھتے نہیں ہیں آج تک میرے دل میں یہ رکھ جاتے ہیں کاش میری ایک دفعہ بات ہو جاتی تو شاید آپ کچھ کر سکتی نہیں ہو جاتا ہے بہت کم دوست ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے دوست جو ہوتے ہیں بہت پیارے ہوتے ہیں ہم اپنی لائف پہ اتنا بیزی ہو جاتے ہیں کہ ہم مطلب اپنے آس پاس کے لوگوں سے تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں اور میں باقی لوگوں سے بھی یہ ہی کہوں گی کہ دوستوں کا میسیج پیاروں کا میسیج آپ کسی باتیں پریشان ہیں آپ نے ایک میسیج کیا دوسرہ بندہ نہیں پڑ سکا بہت ساری چیزیں آپ پہ کال کر لیں لیکن اتنا بڑا ڈسی این لینے سے پہلے اپنے دوستوں سے ضرور بات کریں بکیز مجھے اس چیز کے رگریٹ ہے کہ شاید میری بات ہو جاتی تو میں اسے مطلب اس چیز پر لاسکتی تھی کہ یہ کوئی حل نہیں ہے ڈونٹ ڈوڈس اور شاید آج وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے پیل سیفرل کوئی خوف کوئی سیکیورٹی بس یہی تھا کہ جو میرے ساتھ پڑا سا ہوا اس کی وجہ سے انسیکیورٹی مثلا میں فیل کرتا ہوں اپنے آپ کو سیف ہی نہیں کرتا ابھی بھی کوئی ایسی چیز کوئی ایسی بات جو ضرور کرنین کو آپ مصبوط آس آپ کے لوگ ہوتے ہیں جو کریکٹرز ہوتے ہیں ٹریننگ کیسی ہوتی ہے پیشن لے سکتے ہیں مگر جذباتی کر دیتی ہو اپنے آپ پر ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہو وہ صرف میرا ایک ہی ہوتا ہے کہ میری جو امی تھی ان کی میری ڈیتھ ہوئی نائنٹی نائنٹی نائن میں اس وقت آپ کھیل رہے تھے اس وقت میں کھیل رہے تھے اس وقت نہیں وہ کینسر ہو گیا جس کی وجہ سنکی ڈیتھ ہو گی تو وہ یہ چاہتی تھی کہ میرا کوئی بچہ نہ بہت ہی لائک فائک یا بہت بڑا انسان بنے تو چھ مینے کے بعد میں پھر ورل کا ورل انڈر فیفٹین کھیلنا چاہتا ہوں انگلین تو یہ بس ٹھوڑا سا ریگریٹس سمجھ لیں جو آپ کی سیکشن ہوئی ہوگی اس سے کہتے ہیں کلر لگنا تو آپ کلر لگنا ہی کہتے ہیں نا کلر لگنا باکستان کی جو پٹ پہنتے ہیں آپ تو پھر آپ کو یہ ہوا ہوگا کہ میں ماں آج ہوتی جب بھی مجھے کوئی اچیویمنٹ ملتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو بس فرس میں جو ماں آئی مجھے یاد آتی ہیں چھ مہینے کا کیاپ ہو چھ مہینے کا کیاپ ہو زکرنہ زندگی کا سب سے خوبصورت سب سے خوش سب سے پرمسرد لما وہ ہیپیس مومنٹ تھا جی جب میں نے پہلے ٹس میں ورلڈ ریکارڈ ایڈم گلکس کا میں نے ریکارڈ تھوڑا جو ایٹی ون اس کا ترٹی سکس پہلے ریکارڈ تھا اور میں نے پہلے میچ میں فیفٹی کیا اس وہ میرا ہیپیس مومنٹ ہیپیس مومنٹ آج جب میرے گھر والے پر ساتھ لائک کھڑے ہوئے کس معاملے پر جب میں میڈیا میں آئی میڈیا میں آنے کے بعد آپ کو پتے ہیں آس پاس کے لوگ بہت زیادہ بات کریں مطلب فضول میں مخالفتیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں کس نے زیادہ ساتھ دیا ہے والدہ نے کے والد نے والدہ نے والدہ نے کھڑی ہوگی خبردار جب تم نے میری بیٹی کو کچھ کہا ہاں ہو رہے گا کہ ملزب ہمیں پتے ہیں ہمارے بچے آپ کی اپنی سے نہیں نہیں چا پہلے ابو دیکھیں جو اپنی سے نہیں ڈرتے پہلے نہیں ڈرتے سے آپ کا پتہ نہیں اسے اس میں آکھے میں کہ بھی بتا رہا تھا میرے ابو ہی بہت درتے تھے میری اپنی سے دردہ در نہیں دردہ در نہیں اگر آپ کی لئے خوشی کا لما ہوتا کہ وہ انہوں نے سٹینڈ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا چی لے اپنی سے دیکھ بلکل اچھا رجل جی نیکس سیگمینت زبردس گوگلی جی جی گوگلی سر آلویس ریدی آلویس ریدی بڑکے ہیں پہلی گوگلی کی طرف ہمارے ریڈی آپ بھی جی جناب یہ سارے آپ کے کولیگز ہیں اکھٹے کھینے بھی ہیں آپ لوگ پہاب سہید اجمل اپنی رزاق صاحب اور آمیر آپ ڈریسنگ روم میں گئے ہیں اور ایک جیکٹ ڈگی بھی ہے جو آپ لوگ پہنتے ہیں اس کی جیب میں ایسا کیا ہے اس کی جیب میں ایسا کیا ہے کہ آپ کو فرن پتہ لگ جائے گا کہ یہ وہاں کی جیکٹ ہے یہ سعید اجمن کی ہے یہ رضاق صاحب کی ہے یہ آمیر کی ہے وہاں کا یہ ٹولپینز زیادہ رہے تو اس کی جیب میں وہ جو میچ کی سمری ہوتی ہے وہ اس کی پوکٹ میں ملے گی لیکن یہ زیادہ رہا ہے لیکن بعد میں نے بڑا نام پیدا کیا ہاں بہاک ہمارے میں نے سا انی Bears 54 کا بھی کھیلے ہی مصدر کے گئے تھے 24 میں صحیث صاحب صحیث صاحب اگر اس کے کوئی شاہد تثوش گیا کوئی دعوں کا کوئیشن نکلائے تو وہ پھر یہ صحی neighbors کی Believe صحی جی ج hoop صاحب windshield مزم مجید کوئی نیتر نہیں گلائے اچھا جی اگلی گوگلی کی طرح پڑھتے ہیں اب تو خیر آمیر آگے پڑھ گئے میرا شاہل میں اچھی بات جی ہمارا اور زلکانیٹ آپ بھی یہ ہماری بڑی نامور ہیرویز ہیں جی پاکستان کی اوشنا ہانیا سجل اور دورے فشا تو آپ کیسے دیکھتی ان کو ایکٹنگ کے حوالے سے اور خوبصورتی کے حوالے سے سبھی بہت خوبصورت ہے سب کی اپنی اپنی جگہ پر ایکٹنگ بھی بہت اچھی ہے سبھی بہت چیہے کیسے ریٹ کریں گے ایک ٹو خور کے سابس ہانیا ون پر دورے فشاہ ٹو پر سجل 3 پر ان شرا فور پر فور پر اور لکس کے حوالے سے پریٹی کون ہے ساری پیاری ہے ساری ہائے انسان اپنی جگہ پیاری ہے میں ان کے ساتھ اگری کروں گا ہنیا پیاری ہے یہ منٹالیکٹی میں ان کے ساتھ موسیقی 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 اور ہمیں جتنی ہماری منجمنٹ ہے اس کو ایک پیج پیانا پڑے گا ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پیج پیلے اس کی وجہ ہے منجمنٹ کا فقدان ہے میڈیا کا اور پی سی بیو گیپ بہت زیادہ ہے پی سی بیو اور میڈیا کا ایسا ریلیشن ہونا چاہیے کہ فیملی ریلیشن ہونا چاہیے کیونکہ میڈیا کو ابھی اسیس نہیں ہے کہ آپ انسی اے میں پلیئرز کے ساتھ بات کر سکیں بورڈ کے ساتھ بات کر سکیں اس سے آپ سمجھتے ہیں کنفیزن بیدا ہوتی ہے اور کنفیڈنس بیلنگ نہیں ہوتی آپ کیا سمجھتے ہیں پی ایس ایل اس مرتبہ کون جیتے گا آپ کو کیا لگتا کراچی کنگز کے ساتھ کراچی کنگز ساتھ ہونا ایک چیز ہے یا فیورٹ میری وہی ٹیم ہے آپ کی فیورٹ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیورٹ ہے دیکھیں شان مسود اس کا کپتان ہے تو میں تین دفعہ اس کا سپورٹ کی ہے تو میری دلی خواہش ہے کہ وہ جیتے ہیں وہ جیتے ہیں ہمارا آپ کو کیا لگتا ہے اس مرتبہ کون جیتے گا کراچی کنگز آپ کو پسند ہے کراچی کنگز یا آپ کو لگتا ہے وہ جیتے ہیں مجھے پسند بھی ہے اور مجھے لگتا بھی ہے اور میں دعا بھی کرتی ہوں لیکن پی ایس ایل ون سے لے کر ابھی تک میں انہی کو سپورٹ کر رہی ہوں تو آپ دونوں کراچی کنگز کو سپورٹ ہاں میں انٹریٹی ملتا ہی ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ تشیف لائے آپ کا شکریہ آپ کے چینل کا سارے پینل کا شکریہ آپ لوگا نے اس کا بچ سمجھا بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے فکر کی بات ہے